بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کا ایک question تھا جس کے حوالے سے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور وہ question یہ تھا کہ اگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی گردن میں درد ہوتا ہے اور پھر وہ درد جو ہے وہ بازو میں آ جاتا ہے اور بازو صرف درد محسوس نہیں کرتی بلکہ بازو سن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پوری بازو سن ہوتی ہے یا جو درد ہے وہ گھومتا ہوا ایک انگلی تک یا دو انگلیوں تک رہتا ہے بعض وقت صرف یہاں تک رہتا ہے تو اس کی کیا وجوہاتیں اور اس کا کیا treatment ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کمر کے درد کے حوالے سے جب بات کی تھی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کمر میں ڈسک سلپ ہو جائے اور وہ ہماری نرو کو جو ہمارے لمبر ریجن ہے کمر کا نچلا حصہ ہے وہاں پہ اگر وہ کسی نرو کے اوپر پریشر ڈالے گی یہ ہمیشہ ایک فارمولا یاد رکھیں کہ جب بھی کسی کو درد ہو اگر اس درد کے اندر نمنس بھی آ جاتی ہے یعنی نمنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جگہ سن بھی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرو دیمیج ہوئی ہے یا نرو کے اوپر پریشر پڑھ رہا ہے تو جس طرح کمر کے اندر اگر کوئی ڈسک سلپ ہو جائے اور کمر کا درد تانگ میں ریڈیئیٹ کر رہا ہے جس کو آپ عام لوگ شیعتکہ کہتے ہو اسی طرح اگر گردن کے اندر وہاں پہ بھی ورٹیپراز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ڈسک ہوتی ہے اگر وہ ڈسک سلپ ہو جائے یا اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور وہ ایک نرو پہ پریشر ڈال رہی ہو تو وہ نرو جہاں جہاں آئے گی وہاں وہاں پہ وہ پین ہوگا اور وہ جگہ سن بھی ہوگی اور یہ اکثر اوقات عام لوگوں میں ہوتا رہتا ہے اور بعض اوقات یہ اسی طرح ہے بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ یوں رکھ کے سوتے ہیں تکیہ کے نیچے اور اس کے بعد جب وہ جھاگتے ہیں یا کروٹ لیتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی اوہ یہ تو میرا پورا بازو سن ہو گئے وہ بھی سن جو ہوا تھا وہ بھی اس لیے اس وقت بھی آپ کی کوئی نہ کوئی نرف کے اوپر پریشر پڑا ہوا تھا وہ ورٹی براہ میں نہیں پڑا تھا یا آپ کی ڈسک کی وجہ سے نہیں پڑا تھا اس کے بعد جہاں سے نرف شروع ہوئی تھی وہاں پہ پریشر پڑا تھا لیکن اگر گردن میں واقعی درد ہو اور یہ درد ریڈیئٹ کر رہا ہوا آپ کی آم کے اندر آپ کی بازو کے اندر then this is usually called ریڈیگلوپیتھی cervical ریڈیگلوپیتھی یا گردن کے موروں میں نس جو ہے اس کا دبنا اور پین کا ریڈیئٹ ہونا تو یہ ایک مین اس کی cause ہوتی ہے اگر یہ بعض وقت chronic ہو جاتی ہے یعنی آپ کو ہوئی اور آپ نے اس کا علاج نہیں کرایا وقتی طور پر دوائیاں لے لیا آپ نے تو یہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے اسی طرح اس کا diagnosis جو ہے عام x-ray پہ نہیں ہوتا اس کے لئے MRI کروانا پڑتا ہے اور اس میں یہ نظر آئے گا اسی طرح اس کے اندر خدارہ اپنی مرضی سے ورزش نہ کیجئے گا آپ اس گردن کو اور ڈیمیج کر سکتے ہو تو اس لئے اپنے فیزیو تھارپیس کے پاس جائیں وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کس قسم کی ورزش کرنی ہے اور عام حصول یہ ہے کہ جب تک سویر پین ہے تب تک زیادہ گردن کو گھوانے کی exercise نہیں کرنی یہ وہ condition ہے جس کے اندر آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کالر لگائے ہوئے صرف گردن کا درد ہو اور وہ radiate نہ کر رہا ہو تو عام طور پر کالر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر گردن کا درد radiate کر رہا ہو جس کو radiculopathy کہتے ہیں تو پھر گردن کے موروں کو rest دینے کے لیے it is beneficial کہ آپ گردن کا کالر جو hard کالر ہوتا ہے یا بعض اوقات philadelphia کالر ہوتا ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس لئے تیسری important چیز ہوتی ہے اس کا posture اس کے posture کے اندر اس ہاتھ سے آپ weight نہ اٹھائیں مثال کے طور پر ہمارے پانی کی بڑی بوتل ہوتی ہے وہ پکڑ کے چل لیا تھیلا اٹھا لیا کوئی دو ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا لی تو نہیں کیونکہ جب آپ pressure ڈالیں گے تو وہ آپ کی گردن پر پڑے گا اسی طرح جن لوگوں کو کسی وجہ سے بھی خانسی کی شکایت ہوتی ہے یہ چھینکے بہت آتی ہیں نزلہ زکام ہوتا ہے وہ گو کی بیماری علید ہے لیکن اس کا اثر جو ہے جو pressure پڑتا ہے وہ آپ کی اس nerve کے اوپر پڑتا ہے اور یہ بالکل جو سن رہے ہیں اگر ان کو یہ شکایت ہوئی ہوگی تو انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ چھینکتے ہیں زور لگا کے تو اس کا pressure آپ کی spine پر پڑتا ہے تو اس لیے prevention کے طور پر فوری طور پر اپنی چھینکوں کا کوئی anti-allergic استعمال کریں خانسی ہے تو کافسی روپ استعمال کریں اور اس کا خیال رکھیں اسی طرح اس کے اندر جو comfortable posture ہوتا ہے وہ ہاتھ یوں ہوتا ہے کئی لوگوں کو ہم sling بھی دے دیتے ہیں کہ آپ ہاتھ کو یوں رکھیں کیونکہ جتنا ہاتھ کو آپ یوں رکھیں گے وہ صحیح نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے shoulder پہ movement نہیں کرنی shoulder پہ movement آپ نے کرتے رہنا ہے کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے freeze ہونے کے امکانات بڑھیں گے تو اس لیے میں تمام چیزوں کو summarize کرتا ہوں گردن کا دل جو بازو میں آئے اور بازو کو سن کرے یہ گردن میں عام طور پہ ڈسک شلپ ہونے کی وجہ سے اور بڑی عمر کے لوگوں میں ostified بننے سے یعنی جب جو ورٹ براس گردن کے ہوتے ہیں یہ گھس گھس کے ان کی چونچیں دکھلاتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے اور احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب تک pain ہے خود بخود اپنی مرضی کی ورزشیں نہیں کرنی یا ہماری سنی سنائی نہیں کرنی go to your physiotherapist اور اس سے آپ proper physiotherapی کی جو بھی وہ بتائیں وہ سیکھیں اور posture کا خیال رکھیں اور یہ ہے کہ اس کو diagnose ضرور کروا لیں کیونکہ ہمارے left side میں جب pain ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو heart کا pain بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ عام belief یہ ہے کہ جب دل کا درد ہو تو وہ left basum trouble کرتا ہے تو اس لیے diagnosis confirm کرنے کے لیے پھر neck کا MRI کرانا ضروری ہے اب اس کا علاج کیا ہے جو دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں وہ ایک الگ issue ہے جو آپ کو پتے یہ ہم اپنے پروائیم میں نہیں بتاتے لیکن اس کے علاج کے اندر medications بھی ہوتی ہیں اس کے علاج کے اندر یہاں پہ ہم ٹیکے بھی لگا سکتے ہیں اور ہم refer کر دیتے ہیں فیزی تھربی کے لیے جو آپ کو پچھنا جاؤں ڈیستر